اعوذ باللہ من شیطان الرجیم اس کی تفہیم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت میربان اور رحم کرنے والا ہے یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے اس کا مقصد تعلیم تعلیم اور صرف تعلیم ہے مکمل طور پر یہ ایک تعلیمی چینل ہے اس میں صرف تعلیم کی بات اٹھتی ہے اس میں اسباق ہیں مختلف مضامین کے فیزیک کمیسٹری بیالوجی کمپیوٹر آئی سی ٹی یعنی انفرمیشن ان کمیونکیشن ٹکنالوجی اور پاکستان سٹیڈیز سوشل سٹیڈیز اسلامیات ترجمت القرآن اور دیگر تین سو سے زائد لیسن اس چینل کے پر موجود ہیں اسے برپور فائدہ اٹھائیے اور اسے سبسکرائب بھی کیجئے اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ کوالیٹی ایڈیوکیشن دوسروں تک پہنچ سکے اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی آئیے آغاز کرتے ہیں سورة الاخلاص کا ترجمہ اور تفہیم اعوذ باللہ من شیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے ہمیں شیطان کی حملوں سے بچانے کے لیے اللہ کی ذاتی ہے وہی ہمیں شیطان کی حملوں سے شیطان کی وسوسوں سے بچا سکتا ہے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مربان اور نہائیت رہم کرنے والا ہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہئے اللہ کے نام سے ہی ہر چیز کا آغاز کرنا چاہئے آئیے آغاز کرتے ہیں کل کہہ دیجئے کہہ دو ہوا وہ یہ واحد ہے اس کی جمعہ ہم ہوا وہ اللہ اللہ اخد ایک ہے حکیلہ ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اہل کفار اہل یہود اور دوسرے مذہب کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ آپ جس اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ اللہ کیسا ہے تو اس کے جواب میں یہ وحی کے ذریعے یہ صورت نازل ہوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے یعنی اللہ کا تعرف کیا ہے کہ اللہ ایک ہے کہہ دیجئے اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ سمد کہتے ہیں بے نیاز کو ایسی شخصی جسے کسی کی موتاجی نہ ہو جو ہر قسم کی ضرورتوں سے بالکل پاک ہو وہ کسی کا موتاج نہ ہو اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو وہ بے نیاز ہے اللہ پرواہ ہے ان سب چیزوں سے انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس اللہ کو اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے وہ کسی کا موتاج نہیں ہے وہ کسی کی مدد کا موتاج نہیں ہے اسے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے پھر فرمایا لم ہرگز نہیں بالکل بھی نہیں یا لید اس نے جنہ اس نے پیدا کیا یعنی اس کی اولاد اس کا بیٹا اس کی بیٹی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ جو مکہ والے تھے یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے تو فرمایا کہ نہیں اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اس کی کوئی بیٹا بیٹی اور کوئی اولاد نہیں ہے وہ اور لم ہرگز نہیں بالکل بھی نہیں یولد وہ جنہ گیا ہے یعنی وہ اولاد ہے یعنی وہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے اس کے کوئی والدین نہیں ہے یعنی اللہ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اس کے والدین ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہے اسے نہ اولاد کی ضرورت ہے اور نہ والدین کی نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے وَالَم اور ہرگز نہیں بالکل بھی نہیں یکن ہے لہو اس کے لئے یا اس جیسا کفوان برابری کرنے والا ہمسر آحد ایک اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی برابری کر سکے اس کا ہمسر ہو اس جیسی خصوصیات رکھتا ہو کوئی ایسی ہستی نہیں ہے نہ کوئی بغمبر نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی جن نہ کوئی ولی کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے جو اس کی برابری کر سکے وہ اپنی ذات میں صفات میں اور علویت میں بلکل تنہا ہے اخد ہے اور اس کے برابر کا کوئی ایک بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ اخد اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے لم یالد ولم یالد نہ وہ کسی کا باپ ہے یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے یعنی نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے اس کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے ولم یکل لہو کوہ وناخد اور بالکل بھی نہیں اس کے کوئی برابری کرنے والا اور اس کی برابری کرنے والا اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے تو یہ تھی سورة الاخلاص جس میں چار آیات ہیں لیکن توحید کا مکمل بیان اس کے اندر آ گیا ہے اس لئے اس کے صورت الاخلاص بھی کہتے ہیں اور اسے صورت توحید بھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت سے بہت محبت تھی اور ان صحابہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ محبت کرتے ہیں جو اس صورت سے محبت کرتے ہیں اس صورت کو ایک تہائی قرآن قرار دیا گیا ہے اس لئے کہ اس میں توحید کا ذکر ہے تین عقیدے جو ہیں جنہیں عقائدے یا ایمان سلاسہ کہتے ہیں ایک اللہ کی توحید دوسرا جو ہے وہ رسالت اور تیسری آخرت تو توحید جو ہے بنیاد ہے ان تمام عقائد کی ان تمام ایمانیات کی بنیاد توحید ہے اگر توحید پر ایمان نہیں ہے تو باقی سارے عقائد جو ہیں وہ باطل ہیں تو اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کی کوئی اولاد نہیں اللہ کے والدین نہیں اور اللہ کی برابری کرنے والا اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے یہ صورت توحید ہے صورت الاخلاص ہے یہ صورت نمبر 112 ہے اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم رہنے کی ہمت دے اللہ ہمیں قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَدَاغُ الْمُبِينَ اگلے سبق تک اللہ حافظ فی امان اللہ